اپنی جنت کو خدا کے لیے دوزخ نہ بنا اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا دل نہ دکھا ساری زندگی ماں باپ اپنی اولاد کو پالنے میں لگا دیتے ہیں لیکن جب ان کا بڑاپہ آتا ہے تو نافرمان بچے زندگی میں اپنی آفرت خراب کر لیتے ہیں بڑے ماں باپ کو بے سارا چھوڑ دیتے ہیں جہاں وہ دردر کے دھکے کرنے میں مجبور ہوتے ہیں لیکن جیلم میں ایک ایسا ادارہ بان چکا ہے جو بے سارا لوگوں کو روٹی کپڑا مکان اور علاج جیسی سہولیات بھی فرام کرتا ہے بھئی گھر بھائیلہ نے سنبھیہ نہیں بی بی فاظ ہوگی پھر اجرہ آگیا ہے اچھیا کہ میں رام کرے اچھیا کہ میں نے اللہ نے امبرہ بکرا دی گیا یعنی مجھے کوئی تکلیف نہیں یہاں پہ تکلیف میں مجھے رتے ہوئے عرصہ دو سال سے میں آ رہا رہی ہوں مجھے یہاں پہ کوئی تکلیف نہیں بارہ سال کے پاس ڈیورس ہوئی انہوں نے بچہ چین لیا بچہ چین لیا تو اتر سرائل مگل کے پاس میرا گھر ہے اتر سے مجھے نکالا ایک سال ہوگی ہے میڈم آسیا کے پاس میرا کوئی بینی ہے اس کے ساتھ فلائی دارے کو چلانے والی ڈاکٹر آسیا ممتاز کا کہنا تھا پہلی تبات یہ ہے کہ میں کہتی ہوں کہ یہ سب جتنے بھی لوگ ہیں یہ میرے بچے ہیں مجھے اپنے بچوں کی طرح لگتے ہیں اپنی جنت کا گوانا کوئی بھی گوارہ نہیں کرتا ان بے سہارا لوگوں کے لیے آسیا ممتاز جیسی شخصیت ایک ماہ کی حیثیت بھی رکھتی ہے اور ایک شفیق دوست کی بھی اگر دیکھا جائے تو اپنا گھر میں بے سہارا لوگوں کو سہارا دیا جاتا ہے اس سے عظیم کوئی کام نہیں کیمرمن حسنیل علی کے ساتھ بابا رسین سچ نیوز جہلم